بیدات کیا چیز ہے؟ بیدات ایک ایسی ایک سمجھے کہ ایک چھپی ہوئی ایک کینسر ہے ایک مسلمانوں کے زندگی میں ایک سمجھے کہ ایک شیطان کی طرف سے ایک کینسر ہے جو ظاہر نہیں ہوتا لیکن انسان کو اندر سے اندر کھوکلا کر دیتا ہے اچھا ہوا کیا تھا کہ جب ابلیس نے انسانوں کو شرک میں پسایا جب انسان شرک سے نکل گئے ان کو کفر میں پسا دیا اچھا جب کفر سے بھی نکل گئے پھر یہ ایک ایسی ایک تیسرے لیول کی بیماری ہے جو شرک اور کفر سے بھی بدترین بیماری ہے کیونکہ شرک بھی شاید نظر آ جاتا ہے کفر بھی نظر آ جاتا ہے لیکن بیدات ایک ایسی چیز ہے جو چھپی ہوئی چیز ہے جیسے ایک انسان شیشے کے سامنے کھڑا ہے اگر شیشے میں دیکھا جائے تو ہنڈر پرسنٹ ہمیں وہی نظر آتا ہے جو شیشے کے سامنے ہوتا ہے لیکن اگر دونوں میں سے دیکھا جائے دھیان سے کہ ان دونوں میں سے ریال کیا ہے ریال وہی ہے جو شیشے کے سامنے کھڑا ہے لیکن شیشے میں جو نظر آ رہا ہے تو ہنڈر پرسنٹ ہے فرق کچھ نہیں ہے لیکن جو شیشے میں ہے وہ ریال نہیں ہے لیکن جو شیشے کے سامنے کڑا ہے وہ ہے ریالہ اور بدات ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف ہے جیسے بہت سے لوگ بدات والی عبادت کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ عبادت کرنے سے کہ ہماری رہاں میں نیکیاں ملے گئی جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے خطبہ میں تقریباً ہمیشہ یہ پڑتے تھے آجا کچھ لوگ یہ بھی ہوتے تھے کچھ بجنے ہسنے ہوتی ہے اور کچھ بجنے ہوتی ہے لیکن اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پڑا جائے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایتا ہے جتنی بھی بدات ہیں توٹل ہی دلالت اور سالی جتنی بھی بدات ہیں یہ ساری جہنم میں ختم ہونے والی ہیں جب بدات یہ ہے کہ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اگزامپل اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایتا ہے یہ عبادت کرو آپ نے پانچ وقت نماز پڑھنی ہے اور تحجد ہی پڑھیں گے تو آپ کو ایک سا سوا ملے گا لیکن اگر کوئی اس نیت سے عبادت ساری رات بیٹھ کر کرتا رہے کہ میں اتنی عبادت کروں گا کہ میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے وہ اس کو ایک سواب نہیں ملے لیکن الٹا اس کے بدلے میں وہ ایک گناہ کمار ہے کیونکہ اس کے بدلے میں وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کر رہا ہے لیکن اگر پانچ وقت نماز پڑھے جائے حلال اور حرام کا پتہ ہو تو پھر باقی ہم اللہ تعالی رحمت پر توکل کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں مغفرت کرنے والا ہے اور ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزاری ہے جیسے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تصوف میں انوالو ہوتے ہیں یہاں صوفیزم میں انوالو ہوتے ہیں اب ان کا تصور ہمیں کبھی بھی قرآن میں صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہوتا جیسے تصوف کے لئے لوگ ساری ساری رات بیٹھ کے تصویح کرتے ہیں کچھ عجیب عجیب طرح سے عبادت ہوگا کرتے ہیں کہ ہم اپنی نفس کو کلین کرتے ہیں دیکھیں قرآن کے حساب سے نفس کو کلین کرنا افکورس ایک عبادت ہے لیکن نفس کو کلین کرنا ہوتا ہے اپنی نفس سے لڑنا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا اس چیز کو سنت کہتے ہیں لیکن اگر اس سے ہٹ کے ہم اپنی مرضی سے کچھ عبادت کریں گے it will be totally rejected for an example اگر سمجھیں کہ ایک مثال دیتا ہوں کہ سمجھیں کہ ایک والد ہے وہ کہیں جاپ سے گھر پر آئے ہیں وہ اپنے بیٹا یا بیٹی سے کہتے ہیں کہ جا کے مجھے پانی پلا دو تو وہ بچہ جو ہے وہ جب فریج کی طرف جا رہا ہوتا ہے راستے میں اس کا نفس اس کو کہتا ہے کہ تم ایک کام کرو تمہارا والد بہت تھکا ہوا تم یہ پانی کے بجائے ایک فریش جوز لے جاؤ تو بچہ کیا کرتا ہے پانی کے بجائے فریش جوز اپنے والد کے لئے لے جاتا ہے اب اس کا والد اس کو کہتا ہے میں نے تم سے پانی مانگا تھا تو تم یہ جوز لے کے آگئے ہو اچھا اس میں کچھ غلط نہیں ہے کہ اگر وہ جوز پیے گا تو اس کا والد زیادہ فریش ہو جائے گا لیکن 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 ہمیں یہ دیکھنا ہے کی اوریشنل ہمیں اوریشنل حکم کیا ملا تھا وہ تھا والد صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے لئے پانی لے کے آو وہ پانی لنے کے بجائے جوز لے کے آ جاتا ہے تو اس کا والد کہتا ہے کہ جو دوبارہ جاؤ پانی لے کے آو تو بچہ دوبارہ جاتا ہے جوز کو پھینکے پانی لے کے آتا ہے تب جا کے اس کے والد اس کو ایکسیپ کر لیتے ہیں تو سیمیلرلی ہم کچھ ایسے عمال وغیرہ کرتے ہیں جن کا ہمیں قرآن اور صحیح حدیث سے کچھ بھی ثبوت نہیں ملتا اور ہم اپنی مرضی سے اپنی نفس کو راضی کرنے کے لئے ایسے عمال کرتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا جیسے فرن ایگزامپل لوگ ملاد مناتے ہیں یا مظہاروں پر جاتے ہیں ایسے ملاد منانا اگر ان سے پوچھا جائے کہ کسی حدیث سے یا کسی قرآن کی آیت سے یا کسی چیز سے کسی صحابہ کی زندگی سے تابعین کی زندگی سے کی ہیں جو چار امام علماء کرام رحمت اللہ علیہ گزر چکے ہیں ان کے زندگی سے تابعین کی کسی کے زندگی سے یہ ثابت کر کے دکھا دیں کہ ملاد کس نے منایا تھا اور کیا ایسا ہمیں کوئی ثبوت ملتا ہے ہمیں کہیں نہیں ملتا تو پھر یہ کہاں سے چیز ایجاد ہوئی یہ ایجاد ہوئی تھے ایراک سے اربل کے علاقے میں ان کا نام تھا کوکا بوری نام تھا جس نے یہ فرس ٹائم ملاد کا کام شکیاتا ہے بہرحال یہ تو ایک ایک بیدات ہے لیکن ایسی بیشمار امت میں بیدات ہو رہی ہیں اس کی اور ایک مثال ایک ایسی ہے جیسے ایک شخص ہے وہ بھر کر پانے کی بالٹی لے کے جا رہا ہے وہ جب تک اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچ رہا ہے تو پہنچنے تک دیکھتا ہے کہ اس کی بالٹی پوری پانی سے خالی ہے کیونکہ اس شخص اس نے کبھی یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اس کی بالٹی کے نیچے جو ہے ایک سراخ ہے جہاں سے اس کی سارا پانی لی کورتہ اس کو پتہ بھی نہیں چلا اسی طرح جب ہم ایک مسلمان قرآن سے ہٹ کے یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو بظاہر اس کو یہ لگ رہا ہے کہ میں بہت زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے محبت کرتا ہوں اور میں بہت زیادہ عمل کرتا ہوں اور لیکن اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ وہ قیامت والے دن ایک سمجھے کہ خالی عمال کی ایک جھولی ہوگی جو وہاں پہ لے کے جائے گا پھر اس کو پتہ چلے گا کہ اس کے اس کے ایک آن میں تو ایک ٹوٹلی زیرو بیلنس ہے اب زیرو بیلنس کی کیونکہ جتن جو اللہ نے فرمایا تکر صلی اللہ علیہ وسلم اس نے پیروی چھوڑ کے کسی بزرگ کی پیروی کرنے شروع کر دی اور یہاں کسی علماء کرام کی پیروی کرنے شروع کر جو بزرگ گزر چکے ہیں ان کی تعلیمات کو فالو کرتا رہا کیونکہ اس نے ساری زندگی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں پڑی لیکن وہ کسی بزرگوں کی زندگی کو فالو کرتا رہا ان کی تعلیمات کو فالو کرتا رہا تو قیامت والے دن ان لوگوں کا جو ہے ایک اور مثال ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تھا کہ قیامت والے دن حوضے کاؤسر پر بہت لوگ کاؤسر کا پانی پی رہے ہوں گے لیکن ان میں سے کچھ فرشتے ہوں گے جو جو امت میں سے کچھ لوگوں کو دور ہٹا دیں گے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ یہ فرشتے میری امت کے لوگ ہیں ان کو کیوں دور ہٹا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ نے جو دین چھوڑ کے گئے تھے ان سے ہٹ کے اپنی مرضی سے دین سے ایک نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں مطلب وہ لوگوں کو دور ہٹا دیں گے ان کے گروہ میں نہیں ہوں گے بلکہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کی وہ پیر بھی کرتے رہے ہیں اسی طرح یہ جو بتات ہیں تو یہ مسلمان عمد سے سپیشلی کہا جاتا ہے کہ وہ جتنی آثینٹک سکولرز ہوگا رہے ہیں ان کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں اور قرآن کی صحیح تعلیم لیں اور صحیح حدیث کی تعلیم لیں اور جو کام ہمیں صحیح حدیث کے مطابق نہیں ملتا یا اس کا ثبوت نہیں ملتا ہم اس کو بلکل چھوڑ دیں